اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل اے آئی او یو سٹڈی آپ میں سے اکسیس ٹوڈن یا کوسچن پوچھتے ہیں کہ سر جب ہم اپنا فارم کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم فی پے کرتے ہیں فی پے کرنے کے بعد کیا علم اقبال اوپن یویسٹی کو ڈاکومنٹ بھیجنے کی ضرورت پڑے گی یا نہیں کیا ڈاکومنٹ بھیجنا ضروری ہے یا نہیں تو بھیجنے ضروری ہیں تو کون کون سے ڈاکومنٹ ہم بھیجیں گے اگر نہیں ضروری تو سر ہمیں ک اور کافی سٹڈنٹ تو یہ کوسن بھی پوچھتے ہیں کہ سر ہم کانٹینیو سٹڈنٹ ہیں اور ہم نے یہاں پہ فی پے کر دیے تو اب کیا ہم علم اقبال اوپن یویسٹی کو کوئی ڈاکومنٹ بھیجیں گے یا نہیں یعنی کہ اپنے کاغذات وغیرہ جو آپ کے میٹریک ایف اے کی ڈگریز وغیرہ یا پھر اس کے علاوہ کوئی اور ڈاکومنٹ ہمیں بھیجنے کی ضرورت ہے یا نہیں یا پھر جو ہمارے پاس یہ فی پے جو جنریٹ ہوتی ہے ہمارے پاس یہ ہاں پہ آپ کے پاس جو چلان فرم جنریٹ ہوتا ہے کیا یہ چلان فرم ہم علم اقبال اوپن یویسٹی کو بھیجیں گے یا نہیں سو آج کی سٹڈے میں میں یہی بات کروں گا کہ اس بار علم اقبال اوپن یویسٹی کو کون کون سے سٹوڈنٹ اپنے ڈاکومنٹ بھیجیں گے اور کون کون سے سٹوڈنٹ اپنے ڈاکومنٹ نہیں بھیجیں گے اور کیا یہ چلان فرم جو اب کے بعد جنریٹ ہوتا ہے یہ آپ فی پے کرنے کے بعد علم اقبال اوپن یویسٹی کو بھیجیں گ کے تھروں مل سکتی ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آلکو پر پریس کر سکتے ہیں تاکہ علم اقبال اوپن یورسٹی کی آنے والی تمام طرح نیوز اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں سب سے پہلے میں بات کروں گا یہاں پہ جو فریش سٹوڈنٹ ہے یعنی کہ آپ اگر علم اقبال اوپن یورسٹی سے پہلی بار ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں یا پھر لے چکے یہاں پہ یہ فارم کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں یہاں پہ ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد اور یہاں پہ آپ فی بی پی کر چکے ہیں اور اس کے بعد یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا سر ہم یہاں سے اپنے ڈاکومنٹ جو ہے یورسٹی کو ارسال کریں یا نہیں تو آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ علم اقبال اوپن یورسٹی کو نہیں بیجنا بیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں بتاتا ہوں یہاں پہ کہ آپ کو علم اقبال اوپن یورسٹی نے ایک یہاں پہ سیکشن یہاں پہ ایڈ کر دیا ہے جو کہ آپ لوگوں کے لئے یہاں پہ فوٹوگراف انڈ ڈاکومنٹ اب جب یہاں پہ اپنا ایڈمیشن کرواتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ پرمیشن ملتی ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ اور فوٹوگراف یہ آپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں یہ والا سیکشن ہوتے ہیں یہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں جوہے فیل کر کے بھی بتایا فام کے کیسے آپ نے فام کو فیل کرنا ہے اس میں آپ کے پاس یہ فوٹوگراف انڈ ڈاکومنٹ والا سیکشن ہے اس میں جوہے آپ اپنے فوٹو کو اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹ ہے آپ کے پاس میٹرک ایفے کے وہ آپ کے ایڈمیشن کے حساب سے جوہے آپ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایفے میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پھر آپ میٹرک کی ڈی ایم سی کو اپلوڈ کرتے ہیں ساتھ اپنے والد صاحب کے ایڈی کارٹ کی کاپیز اپنے ایڈی کارٹ کی کاپی یا اپنا فام بیگ کی کاپی وہ سب چیزیں آپ یہاں پہ ایٹ کرتے ہیں تو پھر علم اقبال اپن جنسٹی کو یہ سب چیزیں بھیجنے کی کیا ضرورت اب یہاں پہ ایک بات اور کلیر کر دوں اگر آپ یہاں پہ اپنے فوٹوگراف یا ڈاکومنٹ صاف پرنٹ میں نہیں بھیجتے علم اقبال اپن جنسٹی کو تو وہ آپ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں پھر بھی آپ نے یہاں پر آ کر اپجیکشن یہاں پہ نیچے لگا ہوگا اس کو آپ نے کلیر کرنا ہے دوبارہ سے آپ نے جوہے صاف ستری تصویریں لینی ہے اور دوبارہ سے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے بلکہ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ علم اقبال اپن جنسٹی کو جوہے یہاں سے جوہے آپ بائی پوسٹ جوہے اپنی جو پیکچرز وغیرہ وہ اپڈیٹ کریں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں فی ووچر کی بھی بات کروں اگر تو یہاں پہ فی ووچر میں کنٹینیو اور فریش دونوں کی بات کروں گا اب یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس دو فی چلان فارم جنریٹ ہوتے ہیں ایک لکھا ہوا ہے کاپی نمبر ایک اور اس میں لکھا ہوا ہے فار اپلیکنٹ فار اپلیکنٹ کا مطلب ہے یہ سٹوڈن کے لیے اور دوسرا ہے جی کاپی نمبر دو فار بینک اب یہاں پہ میری بات کو غور سے سنیے گا اب کافی سٹوڈن یہ بھی پوچھتے ہیں کہ سار یہ جو بینک پر یہ ہم بینک میں جمع کریں گے اب اگر آپ اپنی فی چلان نمبر جو ہے یہ آپ اگر ایزی پیسہ کے ذریعے پی کرتے ہیں تو آپ کو اور طور اس کا پرنٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں سے یہ چلان نمبر نوٹ کریں اور ایزی پیسہ میں جا کر اس کو پیسٹ کر کے اپنی فی پی کریں اس کے بعد جب آپ یہاں پہ واپس آئیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس پیڈ لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ان پیڈ لکھا ہوا ہے پھر آپ کے پاس پیڈ لکھا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ بینک میں اپنی فی جمع کروانا چاہتے ہیں پھر اس کا پرنٹ لیں گے اور کسی بھی یہ بینکوں کی یہاں پہ لسٹ موجود ہے کسی بھی بینک میں اس کی فی جمع کریں گے پھر یہ ایک بینک اپنے پاس رکھے گا یہ ایک آپ کو دے دے گا یونیورسٹی کو آپ نے پھر بھی کچھ نہیں بھیجنا ٹھیک ہے یہی پراسس یہاں پہ جو آپ اگر کانٹینیو سٹوڈنٹ ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں تو آپ نے بھی کوئی ڈاکومنٹ یہ یونیورسٹی کو ارسال نہیں کرنا اب یہاں پہ میں بات کروں گا وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے اپنے ڈاکومنٹ یونیورسٹی کو بھیجنے ہیں وہ کون سے سٹوڈنٹ ہیں اگر آپ علم اقبال اپن یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ ایڈمیشن لے رہے ہیں اور آپ پراسپیکٹس کو یوز کر رہے ہیں اور ہارڈ کاپی ایڈاکومنٹ پرسپیکٹس جو کہ آپ کو کسی بھی شاپ پہ سٹیشنری سے مل سکتا ہے اور علم اقبال اپن یونیورسٹی کے ریجنل آفیس سے بھی وہ فارم مل سکتے وہ سٹوڈنٹ جن کے پاس انٹرنیٹ کی فیسیلٹی نہیں ہے وہ جو اس فارم کو یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ڈاکومنٹ بیجنے کی ضرورت ہے اگر آپ آن لائن ایڈمیشن بیجنا چاہتے ہیں یہاں سے ویب سائٹ سے تو پھر آپ کو یونیورسٹی کو کوئی بھی ڈاکومنٹ ارسال کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے اس چیز کو آپ مائن میں بٹھا لیں اور کافی سٹوڈنٹ یہی کوسٹن پوچھ رہے تھے تو آئی ہوپ کہ آپ کا یہ کوسٹن کلیر ہو گیا ہوگا سو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند ہوگی اگر آپ کا کوئی کوسٹن ہے نیچے کومنٹ باکس میں کر دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو ڈیفینیٹلی اس کا آنسر ملے گا سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا شاعر رکھے گا اللہ حافظ